ہم نے ہمیشہ چار شادیوں پہ زور دیا لیکن کبھی یہ نہیں بتایا کہ ہمارے پیارے نبی نے پچیس سال ایک ہی خاتون کے ساتھ گزارے اور حضرت ختیجہ کی وفات کے بعد دوسری شادی کی فرانس نے گستاکی کی تو اپنے ہی مولت میں آگ لگا دی لیکن ہم نے اپنی عوام اپنے نوجوانوں کو کبھی یہ نہیں بتایا کہ ہمارے پیارے نبی نے ہمیشہ اسلام کے دشمنوں کی کمر توڑی ان کو معاشی طور پر بھی کمزور کیا نہ کہ اپنے آپ آپ نے تو مشرقین کے تجارت کے رستے روک لیے یہ حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ بچے بھوک سے مر رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ سو اشرفیوں کے ساتھ خجوریں دی اور تجارت کرنے کی اجازت بھی دیتی یعنی کہ اہلِ قریش اگر دشمن بن کے آئے تو ان کی کمر توڑ دی لیکن انسانیت کے ناتے ان کے ساتھ رحم دلی فرمائی آپ ایک عظیم سفارتکار تھے آپ نے دشمنوں کے دوستوں سے دوستیاں کی تاکہ انہیں کمزور کیا جا سکے آپ ایک کمال کے سپاہ سلار تھے مدینہ کے تین اطراف میں پہاریاں تھی اور ایک اطراف پہ زمینی رستہ تھا تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندک خدوا کر مدینہ پہ آنچ نہ آنے دی آپ بہترین نظام بنانے والے تھے آپ نے پولیس کا نظام مطارف کروایا جس کی ذمہ داری حضرت علی کو دی تاکہ جرم کو گردن سے پکڑ لیا جائے آپ ایک بہترین مولم بھی تھے کچھ نہ ہونے کے باوجود آپ نے صوفہ کا قیام عمل میں لائے اور لوگوں کو تلیم و تربیت کی طرف لے کی آئے میں کیا دنیا کا کوئی بھی انسان جب دنیا کے عظیم انسانوں کی لسٹ بناتا ہے نا تو وہ آپ کو سب سے افضل پاتا ہے لیکن ہم نے اپنے نبی کے مقاموں مرتبہ کے ساتھ صرف چاند کا ٹوٹنا اور مراج شریف پہ جانا ان کے علاوہ کسی چیز کو ڈسکس نہیں کیا کسی چیز کو دنیا کے آگے نہیں لائے گیا ہمارے نوجوانوں کی رگوں میں کسی اصول کو نہیں اتارا گیا اسی وجہ سے آج ہمارے نوجوان کس رستے سے بھٹک رہے ہیں ہمارے نوجوانوں کو کیوں نہیں بتایا گیا کہ ہمارے پیارے نبی کی زندگی ہمارے لئے کیا ہے آپ کی زندگی کا ایک ایک اصول آپ کی زندگی کا ایک ایک دن ہمارے نوجوان نسل کے لئے ایک مثال بلکل اسی طرح جس طرح حضرت امام حسین کو واقعہ کربلا کے علاوہ کبھی بھی ڈسکس نہیں کیا گیا کہ ان کی عملی زندگی کیا تھی ان کا مقام کیا تھا وہ اپنی زندگی میں کرتے کیا تھے نوجوانوں پر ان کے کیا اثرات ہیں خدارہ میری اب سب سے ایک اپیل ہے کہ اپنے بچوں ہمارے نوجوانوں کو سکول کولج یونیورسٹی میں اب جو تلین دے رہے ہیں اس میں ایک عملی جامع بھی ایڈ کریں جس میں ہمارے نبی کی یہ سیرت بھی پرہائی جائے یہ بھی بتایا جائے کہ ہمارے نبی اپنے دشمنوں سے کیسے ڈیل کرتے تھے ہمارے نبی نے اینگر منیجمنٹ کا کیا درست دیا ہمارے نبی نے ڈپریشن سے کیسے بچایا ہمارے نبی نے کس موقع پر کیا ایڈوائز دی جزاک اللہ اخیرہ پاکستان زندہ بار